آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افغانستان میں پیس پروسس کی یونائٹڈ سٹیٹس کے افغانستان سے ویڈرال کی اور ویڈرال کے بعد یا یونائٹڈ سٹیٹس کی یہاں پریزنس کے ہوتے ہوئے طالبان اور یو ایسے کے درمیان جو بھی اگریمنٹ ہو یا افغانستان کی فیوچر کا جو بھی فارمولا یہ لوگ ڈیوائز کریں ہم اس کی بات کریں گے یو ایس طالبان پیس ٹاکس دوہا میں ہوتی رہی ہیں اس کے کئی راؤنڈز ہوئے ہیں پاکستان میں بھی اس کے راؤنڈز ہوتے رہے ہیں جولائے پیس پروسس تھا دوہزار سولہ کا وائنٹ نیوز ٹاکس بیٹوین دا یو ایس اینڈ طالبان ان دوہا ہیز لیڈ ٹو اس کے نتیجے میں آیا ہے ایک فریم ورک پیس اگریمنٹ کا اور جو ہے امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس فریم ورک اگریمنٹ سے ٹھارہ سالہ پرانا کانفلکٹ ہتم ہو جائے گا یو ایس کی ہسٹری کی لانگسٹ وار تھی ویتنام وار اس کے بعد جو لانگسٹ وار ہے وہ ہے افغانستان کی وار اور جیسے افغانستان سے یو ایس ایس آر کو آٹھ نو سالوں کے بعد ویڈرال کرنا پڑا ایسے ہی یو ایس اے کو افغانستان سے ٹھارہ سال انیس سال کے بعد ویڈرال کرنا پڑ رہا ہے how has the conflict been طالبان جو ہے وہ نائنٹین نائنٹیز کے سٹارٹ میں جو ہے جہاں سے سوویت یونین چلا گیا تب امرج ہوئے ملیٹنٹس نے افغانستان کو رول کیا نائنٹی فائی نائنٹی سکس سے دوہزار ایک تک they were imposing a brutal version of sharia law obviously that included جس میں public executions تھی amputations تھی 9-11 اٹیک ہوتا ہے یونائٹیڈ سٹیٹس یہاں پر آتا ہے آج جو ہے وہ یو ایس اے کے تقریباً ساڑھے تیرہ چودہ ہزار کے قریب ٹروپس جو ہیں وہ جو افغانستان میں موجود ہیں as part of netto led mission مقصد کیا ہے ان کا تین مقصد ہیں to advise to train and assist afghan forces active combat operations میں کم حصہ لیتے ہیں active combat operations میں تب حصہ لیتے ہیں ان کے جو standard operating procedures ہیں وہ اگر پڑھیں تو یہ تب لیتے ہیں جب ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے conflict جو ہے اس میں چوبیس سو کے قریب امریکن ٹروپس مارے گئے ہیں ایک ہزار ایک لاکھ سے اوپر افغانی جو ہے وہ they have lost their life USA کا ایک ٹریلین ڈالر سے اوپر کا نقصان یا خرچہ کہہ لیں افغان وار میں ہو چکا ہے this warrants USA کے لیے کہ USA اس جنگ سے withdraw کرے year to year basis پہ بات کریں تو ہر سال جو death toll ہے وہ 49% increase کر رہا ہے آج کی میں بات کروں 2018 2019 کی بات کروں تو ایک سال کا جو toll ہے وہ ہے تقریباً 10,000 یا 11,000 بندے ہر سال مارے جا رہے ہیں اور یہ toll 2009, 2010 کی نسبت اب double ہو چکا ہے almost تب 3000, 4000 یا 5000 بندے yearly مارے جا رہے تھے طالبان نے strengthen کی ہے اپنی grip افغانستان کے اوپر 2015 میں بتر فیصد افغانستان کے اوپر افغان government کا control تھا آج 56 فیصد کے اوپر ہے جو باقی جو ہے وہ 16% territory وہ disputed ہو چکی ہے ہوتا ایسے ہے کہ صبح جو ہے وہ افغان government افغانستان کی فوجی ان کے حکومت ہوتی ہے اور شام کو جو ہے وہ یا رات کو طالبان کی حکومت ہوتی ہے تو this is how the things are one third of افغانستان جو ہے وہ اس وقت battle ground بنا ہوا ہے one third of افغانستان out of 300 and plus افغان districts nearly one hundred and nineteen ایسے ہیں جو کہ طالبان کے control میں ہیں one hundred and seventy ایسے ہیں جو کہ ہیں افغان government کے control میں تو یہ ایک contested area بنا ہوا ہے دونوں کے درمیان اگر آپ یہاں پہ دیکھیں 407 districts ہیں total ان میں سے one third تقریبا one thirty جو ہے وہ ان کے control میں ہیں سگار کی report ہے افغان government control یہ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں green میں افغان government کا influence جو ہے یہ جو light green ہے ان میں افغان government کا influence ہے یہ control والے ہیں collapse کون کون سے کر چکے ہیں یہ جو white آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ طالبان کے انڈر ہیں اب دیکھیں آپ کو اس کو اگر آپ overall دیکھیں افغانستان کا جو north east ہے وہ زیادہ تر طالبان east یہ زیادہ تر طالبان کے control میں center south اور کچھ west میں یعنی ہر جگہ پہ طالبان کی presence ہے insurgent activity زیادہ کہاں پہ ہے insurgent activity جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے جی یہ north میں in districts میں west میں یہاں پہ center میں یہاں پہ اور یہ پاکستان کے ساتھ جو area ہے اور south میں یہاں پہ high insurgent activity south میں center میں اور north east میں ہے تو یہ افغانستان کا ایک جو ہے وہ demographic divide آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ insurgency different areas میں یا different sectors میں different pockets میں جو آپریٹ کر رہی ہے طالبان نے commitment کی ہے that they would not allow afghan terrorists اب میں بات کر رہا ہوں جو دوہا peace process کے نتیجے میں framework جو agreement جو بات کی جاری ہے اس agreement کے components کیا ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے طالبان نے یہ commitment کی ہے usa سے اس agreement کے تحت اگر یہ ہوتا ہے جو ابھی تک as of now 20 20 کے جنوری میں ابھی تک اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے کہ وہ افغان سائل کو افغانستان کے جو زمین ہے اس کو united states کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور usa جو ہے اس کے نتیجے میں یہاں سے troops withdrawal کے لیے agree کرے یہ بنیادی questions ہیں دو جو کہ settle ہونے ہیں اس framework agreement میں لیکن اس کو جو ہے وہ condition کیا گیا ہے usa کے troops کے withdrawal کو کہ طالبان اگر agree کرتے ہیں افغان government کے ساتھ peace process کے لیے usa اس کے اوپر تین چار سال insist کرتا رہا ہے اور طالبان ہر دفعہ مکرتے رہے ہیں طالبان اس لیے مکرتے رہے ہیں کیونکہ وہ افغان unity government کو united states کا puppet سمجھتے ہیں اب ہم نے دیکھا کہ اسی دوران ماسکو نے بھی اپنا peace process شروع کیا چائنہ نے بھی time and again کوشش کی کہ ہم بھی اپنا peace process شروع کر سکیں لیکن united states دوہا peace process کے تحت جو ظلم خلیل ذات ہیں یو ایس کا جو representative ہے reconciliation کا agent ہے فار افغانستان اس کا point کر کے دوہا peace process کے through یو ایس سے جو ہے اس process کو لیڈ کر رہا ہے ریشیا کی strategy میں ایران شامل تھا چائنہ شامل تھا centralation republics شامل تھے but جو یو ایس سے کا peace process اس میں طالبان یو ایس سے اور پاکستان but this would have been counter productive for your interest in afghanistan obviously پاکستان has been supporting afghan peace process out of its own interest وجہ کیا ہے stable afghanistan ہوگا تو تحریک طالبان پاکستان کو وہاں پہ support نہیں ملے گی unstable ہوگا تو تحریک طالبان پاکستان دائش القاعدہ اس جیسے groups وہاں پہ بیٹھے رہیں گے اور پاکستان کے خلاف operations کرتے رہیں گے افغان government کیا کہتی ہے افغان government کہتی ہے کہ ان کو deal سے ابھی تک باہر رکھا گیا ہے تو deal کی طرف جو ہے وہ رشنا کیا جائے یہ اشرف غانی نے کہا اس نے کہا کہ افغان government prefers an agreement with rationality that does not repeat past mistakes تو ایک rational decision یا rational agreement کے اوپر پہنچنا چاہیے یہ افغانستان کی government کا official stance ہے اشرف غانی صحت نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ افغان government کے ساتھ directly engage ہوں but again طالبان کی insistence کہ ہم نہیں engage ہوں گے اب interesting بات یہ ہے کہ جب تک طالبان agree نہیں کرتے یو ایس سے بھی adamant ہے افغانی بھی افغان government بھی adamant ہے but طالبان maintain that without a یو ایس withdrawal پہلے withdrawal ہوگا پھر جو ہے وہ agreement ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ progress نہیں ہو سکتی باقی issues کے اوپر what next یہ بات اگر آپ reports پڑھیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے news reports کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ایس کے think tank نے ایک framework agreement ایک framework agreement formulate کیا ایک draft کیا اس کے main components کیا تھے an 18 month transitional government install کی جائے گی that will oversee power sharing between taliban and afghan government یا افغانستان کی ابھی جو government اور taliban کے درمیان power sharing کا جو formula ہے یا arrangement ہے اس کو ایک interim اور overseer government بنا کے جو 13 مائنے کے لیے transition کے process کو دیکھے گی دوسرا تھا کہ یو ایس کی جو assistance ہے افغانستان کو وہ provide کی جائے گی military assistance economic assistance development assistance third point یہ تھا کہ high علماء council create کی جائے گی جو کہ interim government جو transitional government establish کی جائے گی اس کے ساتھ مل کے constitution میں افغانستان کے constitution میں changes کے لیے کوشش کرے گی اس کے لیے جو ہے changes کو discuss کرے گی فورڈ طالبان کے تمام leaders کے لیے amnesty جو بھی انہوں نے پرانے actions کیے اس کے خلاف ان کو immunity یا protection دے دی جائے گی پانچمہ طالبان جو ہے وہ terrorist groups specially al-qaeda جیسے groups کے ساتھ اپنا link جو ہے وہ ختم کریں اور ان کو اپنے افغانستان میں زمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں سپورٹ نہ دیں چھتا بدلے میں USA جو ہے وہ طالبان کے prisoners کو جو گوانتا نوموبے میں ہیں یا کسی اور جیل میں بگرام بیس میں ہیں ان کو release کرے سیونتھ اس کا point تھا formation of an impartial team to implement the draft deal ایک impartial team بنائے جائے گی جس کا کام ہوگا کہ وہ draft deal کو draft deal کو جو ہے وہ اس نے monitor کرنا تھا draft deal کو implement کرنا تھا current situation کیا تھے peace process چلتا رہا سپٹمبر میں ہم نے دیکھا کہ سپٹمبر میں طالبان کے attack کے نتیجے میں USA کا ایک جو ہے وہ USA کا ایک marine ایک فوجی ان کا مارا گیا Trump نے بدلے میں ایک دم سے اعلان کر دیا کہ ہم دوہا peace process سے pull out کرتے ہیں اب دوہا پیس پروسس اگست میں یا سپٹمبر میں اگست سپٹمبر 2019 میں ایک ہائر سٹیج کے اوپر پہنچ چکا تھا اور بہت ساری چیزوں کے اوپر بات ہو چکی تھی agreement ہو چکا تھا اور definitely وہ پاکستان کی سپورٹ کے ساتھ ہوا تھا Trump نے ایک دم سے pull out کیا جیسے Trump کی عادت ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد یہ process start ہو گیا ظلمی خلیل خلیلزاد کو جو یو ایس انوائی ہے for reconciliation in Afghanistan اس نے دسمبر 2019 میں افغانستان وزٹ کیا دو دن کا وزٹ تھا اس کو اس نے کہا کہ productive وزٹ رہا ہے میرا وہ ملا اشرف کنی سے عبداللہ عبداللہ سے اور جو پہلے پریزیڈنٹ حامد کرزئی ان سے ملا افغان گورنمنٹ جو ہے افغان گورنمنٹ نے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی انگیج کیا ہے تو خلیلزاد کا جو ہے وہ یہ latest visit جو ہے اس کے بعد سے negotiations دوبارہ سے start ہو چکی ہیں تو استمبر میں جو استمبر 2019 میں USA نے جو process روکا تھا اس کے بعد اب negotiations دوبارہ سے start ہو چکی ہیں افغان گورنمنٹ کو پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا concern جو ہے وہ ہے safe heavens کا بنیادی طور پر دو issues ہیں جو افغان گورنمنٹ یا ڈی ایس یا شرف غنی کی گورنمنٹ پاکستان سے چاہتی ہے پہلا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کوئٹا شورا کو abandon کرے یا کوئٹا شورا کے نام پہ طالبان کے جو لوگ یہاں پہ طالبان کی leadership جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتی ہے یا based ہے یا جس کو پاکستان supposedly sport provide کرتا ہے ان کو پاکستان expel کرے یہاں سے ان کے safe heavens ہتم کرے دوسرا ان کا concern ہے حقانی نٹورک کو لے کر اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے USA کو بھی concerns ہیں but افغان گورنمنٹ definitely ان کو زیادہ concerns اس لیے ہیں کیونکہ USA تو یہاں سے withdraw کرنے جا رہا ہے but افغان گورنمنٹ کو یہاں پہ ہی رہنا ہے ceasefire is only possible when an agreement is reached this is taliban's point of view کہ پہلے agreement sign کریں پھر ہم ceasefire کریں گے otherwise ہم operation مزید کی بات ہمیں نظر آتا ہے ایک طرف دوہ میں peace talks ہو رہی ہیں وہاں پہ کبھی طالبان کندوس کے اوپر attack کر دیتے ہیں کبھی قابل میں کسی جگہ پہ بمبنگ کر دیتے ہیں حلیل ذات کا جو trip ہے قابل میں that came after a US and Taliban انہوں نے دوہ میں talks کو روک دیا تھا بیگرام بیس کے اوپر جب attack ہوا last week میں that killed two afghan civilians and wounded more than seventy دو اسے civilians اس attack میں جو ہے وہ زخمی ہوئے یہ دسمبر کی ہی بات ہے اور ستر کے قریب جو ہے وہ لوگ زخمی ہوئے the talks resumed earlier this month after US president trump made a surprise thanksgiving day trip to visit the american soldiers وہ افغانستان آیا اس نے trip کیا افغانستان کا trump کی بات کر رہے trump had started called off the talks in september following a taliban attack in قابل that killed a US soldier US president has expressed frustration with the 18 year war in افغانستان اور اس نے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ افغانستان کے اندر 12,000 american troops کو گھر لے جائیں گے بات یہ کی جا رہی ہے کہ پہلے stage کے اوپر 3500 جو american troops ان کو یہاں سے نکالا جائے گا اس کے بعد american troops کی یہاں پہ تعداد رہ جائے گی 8500 اب تھوڑا سا میں بات کر لیتا ہوں withdrawal کے اوپر پہلی بات کیا complete withdrawal USA کرے گا یا USA کے لیے option ہے اس کا simple answer ہے complete withdrawal United States کے پاس option نہیں ہے reason 13 سالوں سے یا 19 سالوں سے USA نے جو یہاں پہ investment کی ہے جو base establish کیا ہے چاہے central Asia کے لیے یا چاہے new grade game کے لیے یا چاہے ایران کے اوپر چک رکھنے کے لیے US سے اس کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کرے گا دوسرا question کیا طالبان جو ہے وہ ایک complete withdrawal کی absence میں complete withdrawal کے نہ ہوتے ہوئے جو zero option ہے so called zero policy zero troop policy اس کے ہوتے نہ ہوتے ہوئے کیا وہ ceasefire کے اوپر agree کریں گے i think for their political reasons وہ کریں گے اگر طالبان کو یہ لگتا ہے کہ ایک یا دو base دے کے افغانستان کے کچھ portion میں اور افغانستان کی government میں ان کو substantial share ملتا ہے تو they would take this bait i think so وہ mainstreaming کریں گے they have been fighting for decades now i think it's high time even طالبان کی جو high council ہے طالبان کی جو شورہ ہے اس میں بھی realization ہے اور then the thrust is also coming from Pakistan اور ایک اور جو important transition ہویا وہ یہ ہوئی ہے کہ طالبان کی جو leadership ہے جو 90s میں تھی یا early 2000s میں بھی تھی even جو کہ USA کا direct victim بنے USA کی ریت کا اب ان کو نئی leadership نے نئے blood نے replace کر دیا ہے کیونکہ یہ war تین چار دہائیوں سے افغانستان میں جنگ چل رہی ہے اب نئی نسل اس کو لٹ رہی ہے تو یہ لوگ different thinking رکھتے ہیں again but اگر آپ دوہا بھی اس process کو دیکھیں تو آپ کو ویسے ہی بڑے بڑے طالبان نظر آتے ہیں لیکن جو field commanders ہیں وہ young ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ طالبان میں بھی intent ہے طالبان میں بھی یہ نیت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے قطر میں اپنا political office دوہا میں establish کیا ہے اور اس process میں involved ہو رہے ہیں اور again طالبان would realize ہمیشہ کے لیے کوئی بھی اس war کو continue نہیں کر سکتا اور پاکستان کی طرف سے بھی جو pull آئے گا کیونکہ پاکستان sincere ہے اس طفعہ افغانستان peace process کے لیے تو یہ جب سارے factors اگر combine in کریں آپ کو تو quite hopeful امید ہمیں نظر آتی ہے کہ افغانستان میں چیزیں جو ہے وہ settle ہو جائیں گی US afghan government and Taliban will need to re-adjust their position problems ہیں ان کو کیسے ان کو دیکھنا پڑے گا maneuver کریں اور اس کے بعد کسی ایک central position کے اوپر یہ agree کریں the search for peace and reconciliation اس کو impetus میں لی جب ظلم خلیلزاد نے visit کیا جو US کا representative ہے سپٹمبر 2018 میں اس کو سپٹمبر 2018 میں USA نے افغانستان کے peace process کے لیے reconciliation کے لیے لگایا تھا اور یہ بندہ ایسا ڈپلومیٹ ہے کہ جس نے بہت زیادہ کام کیا ہے it has started really really hurting both sides that is why they have started negotiating again میں بات کر چکا ہوں کہ بہت بہت time سے لڑ رہے ہیں USA کا بہت loss ہوا ہے افغان government کا loss ہوا ہے لاکھوں افغان بیگر ہو چکے ہیں لاکھوں افغان مر چکے ہیں افغانستان میں civil war ہے طالبان multiple hundreds of thousands ان کی بھی جو ہے وہ ان کے بھی لوگ مرے ہیں calamities ہوئی ہیں اس situation کو دیکھتے ہوئے افغان war سب کو hurt کر رہی ہے i think یہاں سے پھر rationale آتا ہے سامنے کہ it's high time کہ اس جنگ کو ختم کر دیا جائے the major issue with the ongoing process is the lack of coordination collaboration اور consensus between US and afghan government دونوں جو ہے وہ الگ الگ سے سوچتی ہیں افغان government کا اپنا نظریہ ہے افغان government definitely چاہتی ہے کہ USA یہاں پہ موجود رہے USA ان کو فنڈ کرتا رہے USA development میں پیسے لگاتا رہے USA افغان national security forces کو یہاں پہ رہ کے USA کے troops یہاں پہ رہ کے ان کو sport provide کرتے رہے افغانستان کی جو unity government ہے اس کو longevity extend ہو یعنی وہ continue کرے آفس میں power کس کو بری لگتی ہے کسی کو بھی بری نہیں لگتی اور جو northern alliance کہہ لیں آپ یا پھر جو ازبک اور تاجک community ہے اس کا control رہے دوسری طرف conversely ان opposition جو پشتون بلٹ ہے یا جو طالبان بلٹ ہے ان کا government میں share نہ ہو تو یہ وہ concerns ہیں جن کی وجہ سے یہ افغان government اس طرح سے سوچتی ہے USA اس کو differently دیکھتا ہے USA اپنے angle سے دیکھتا ہے کہ USA کے foreign policy کے جو objectives ہیں کیا وہ achieve ہو رہے ہیں یہاں پر یا پھر نہیں ہو رہے ہیں USA کا loss کتنا ہو چکا ہے overall USA کی global policy کے لیے کتنا detrimental ہے اور پھر جو Trump کا election promise ہے وہ بہت زیادہ important ہے Trump again election کی طرف جا رہا ہے 2020 میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے لگتا ہے کہ جلد ہی افغانستان میں کوئی deal possible ہے افغان government has been left out from the process یہ ایک مسئلہ ہے کہ افغان government کو کافی حد تک side line کر دیا گیا ہے again even اگر افغانستان میں government کو بھی side line کر دیا جاتا ہے اور افغانستان پھر ایک دفعہ civil war میں چلا جاتا ہے then peace deal کا کوئی مقصد نہیں ہوگا پھر پاکستان کو بھی وہ benefits حاصل نہیں ہوں گے USA کو بھی وہ benefits حاصل نہیں ہوں گے اس طرح کے civil war کی situation میں USA یہاں پر اپنے basis establish نہیں کر سکے گا اپنے basis sustain نہیں کر سکے گا پاکستان again وہاں پہ افغانستان میں turmoil ہوگا تو تحریک طالبان پاکستان یا دائچہ سے groups یہاں پہ پرورش پائیں گے پھر پاکستان کے اوپر attack کریں گے افغانستان میں آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے border کے پار سے پاکستان آرمی کے اوپر حملے ہوتے رہیں جس میں time and again ہمارے کئی جوان بھی شہید ہوئے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے security کا threat بھی ہے options کیا ہیں USA کے لیے option ہے کہ جلد سے جلد ایک agreement sign کیا جائے اور Trump next election جیتے اس کے فائدے کی بات ہے افغانستان کے پاس کیا option ہے اب یہاں افغانستان سے میری مراد ہے افغان government افغان government کے لیے یہ option ہے کہ وہ جو افغانستان کا peace process چل رہا ہے USA جس کو steer کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی طالبان کے ساتھ اپنے level کے اوپر bilateral level کے اوپر طالبان کے ساتھ engage ہوں طالبان کے جو لوگ انہوں نے قید کیے ہوئے ان کو چھوڑیں confidence building mayets کے اوپر کام کریں اور ایک power sharing deal کے اوپر reach کرنے کی کوشش کریں means contours تو دیں بنیادی framework تو دیں کہ ہم یہ 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 department یا یہ یہ اور یہ ministries آپ کو دینے کے لیے agree ہیں اور ہم یہ یہ districts ان میں آپ اپنی government بنائیں یہاں پہ ہم اپنی تو اگر یہ clearly worked out strategy دے دیتے ہیں تو مشکل نہیں ہے طالبان کو engage کرنا دوسری طرف جو افغانستان کی government کے لیے important یہ ہے افغان national security forces کی sustainability کے اوپر کام کرنا بہت زیادہ important ہے 300 hundred thousand سے زیادہ کی یہ force ہے but still یہ force ابھی تک self sustaining نہیں ہے defctions کا rate بہت زیادہ ہے اور بعض دفعہ تو ان کے بعض troops نے افغان national security forces کی اپنے ہی ساتھیوں کے اوپر fire کھول دیا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے افغانستان stable نہیں رہ سکتا اگر USA withdraw کرتا ہے تو افغانستان کے national security forces cannot hold افغانستان intact and this realization is very much deeply rooted افغان government کو بھی پتا ہے افغانستان کے لیے option again طالبان کے ساتھ engage کرنا ہے اور USA کو یہ باور کرانا ہے کہ again USA بھی افغان government highly corrupt ہے that is already a problem اشرف غنی اس کے ساتھ ہی عبداللہ عبداللہ سارے تمام جو ministers ہیں warlords سارے کے سارے corrupt ہیں تو ان problems کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی workable solution ان کو بیٹھ کے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا طالبان کے پاس options بہت سارے ہیں طالبان اپنی war of attrition کو continue کر سکتے ہیں ان کا spring offensive بہت اچھا جاتا ہے USA کو وہ bleed کر رہے ہیں کر سکتے ہیں افغان government کو وہ damage کر رہے ہیں کر سکتے ہیں افغانستان میں civil war مختلف districts کے اوپر اپنا control رکھ سکتے ہیں but end in sight کیا ہے کیا ہمیشہ کے لیے جنگ لڑی جا سکتی ہے no war اور peace follow up کرتے ہیں ایک natural consequence ہے ایک دوسرے کے بعد آنے ہیں تو طالبان کو کبھی نہ کبھی تو agreement کی بات کرنی پڑے گی کبھی نہ کبھی تو negotiations پہ آنا پڑے گا last but not least پاکستان پاکستان کے لیے فائدے کی بات ہے اگر USA یہاں سے withdraw کرتا ہے تو پاکستان کے لیے helpful ہوگا افغانستان stable ہوتا ہے تو سیپک بھی stable ہوگا اگر افغانستان stable ہوتا ہے تو چائنا کا بھی فائدہ ہے اگر افغانستان stable ہوتا ہے تو پاکستان میں terrorist attacks نہیں ہوں گے ایک strong اور stable افغان government جس میں طالبان کا بھی share ہو اور افغانستان کی unity government کے representatives کا بھی share ہو تاجکس بھی ہوں اوزبکس بھی ہوں پختون بھی ہوں وہ اگر طریقہ طالبان پاکستان کی جو man leadership ہے ان کے جو man fighters ہیں ان کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے کر دیں تو پاکستان میں دہشت گردی کا حاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا یہ ایک ایسا بارگین ہے کہ جو پاکستان کے لیے شاید enough reason provide کرتا ہے کہ پاکستان افغان peace process کو unconditionally support کرے اس کے ساتھ ہی میں topic کو conclude کرتا ہوں اپنا حیال رکھئے گا